مادا خادم نوزمان شاہ پہلاس فیعت کردے مادا شیطان دا ایجنٹا رو نباغیو لکے خاص با تندیرہ تمندر و شازلیو لکے نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ ایک مجرب المجرب عمل اور آزمودہ عمل ہے وہ آپ ساتھیوں کو دیرہ آؤں کوشش کریں جو ساتھی میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی ان وظائف سے فائدہ ہو سکے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے لیکن ایک مشورہ جو میں پہلے دینا چاہتا ہوں کہ کسی اچھے معالج روحانی معالج کو بھی دکھا دیں تاکہ آپ کے ساتھ چیک کیا جائے کہ کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن اگر آپ تک گئے ہیں نہیں جا پا رہے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں یا کسی کو نہیں جانتے ہیں تو قرآن شفاہ ہے بہت ہی آسان عمل بتا رہا ہوں جن کی اولاد نہیں ہوتی تو ان کے لئے یہ عمل بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کرے چالیس دانے لونگ کے دانے اٹھائے جو ثابت ہو جن کے اوپر سر بھی ہو پوری لونگ کی دانے ہو وہ لے چالیس عادت اور اس کے اوپر جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر چالیس چالیس لونگ کی دانے لیں گے سورہ نور قرآن میں سورہ نور ہے اس کی آیت نمبر چالیس اور چالیس مرتبہ یہ سورہ نور کی اس آیت کو پڑھیں گے اور اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف اور اس کے بعد یہ وہ لونگ کے دانے دم کر دیں اور اس کے بعد جب اس کا پاکی کی دن آ جائیں تو اس دن سے یہ کھانا شروع کر دیں رات کو سونے سے پہلے یہ اس کو چبائیں یہ عورت مستورات اس کو چبائیں اور چبا کر اس کو نگل لیں روز رات کو یہ آپ نے کھانا ہے اور کوشش کریں اچھی بات ہے کہ اگر روز سورہ نور آپ اس کے ساتھ جو آیت نمبر چالیس ہے اس کو سات مرتبہ پڑھ کے انہی دانوں پر آپ بار بار دم کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ میں نوافل کا بھی احتمام ہو چاش شراق وابین اور اللہ سے دعائیں بھی ہو انشاءاللہ عمل اور دعا سے انشاءاللہ جل ازجل آپ کو اللہ اولاد نصیب کرا دیں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ